السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اونلائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوشہ مدید کہتا ہوں آج انشاءاللہ حفظ القرآن سیریز میں سورة عبس 38 ایس سے 42 ایس تک حفظ کریں گے سورة عبس مکی صورت ہے اس صورت کی 42 ایات اور ایک رکو ہے آئیے آج کا سبق یاد کرتے ہیں من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہی تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے وجوہی وجوہی اب ایک بار زبانی پڑھ لیں یومئذیم 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 اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنے کے بعد ایک بار زبانی پڑھیں گے تین بار دیکھ کر پڑھ لیں اب ایک بار زبانی پڑھ لیں مصفیرہ 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 اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنے کے بعد ایک بار زبانی پڑھیں گے ایک بار زبانی پڑھیں گے ایک بار زبانی پڑھیں گے اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنے کے بعد ایک بار زبانی پڑھنا ہے مصفیرہ 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 تین بار دیکھ کر پڑھ لیں اب زبانی پڑھ لیں ضاہکت مصفیرہ 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 پوری آیت تین بار دیکھ کر پڑھنے کے بعد ایک بار زبانی پڑھیں گے اب ان دونوں آیات کو تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے وجوہ یومئذ مصفیرہ ضاہکت مصفیرہ دیکھ کر پڑھنے کے بعد جوہ یومئذ مصفیرہ دیکھ کر پڑھنے کے بعد ایک بار زبانی پڑھ لیں اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور ایک بار زبانی تین بار دیکھ کر پڑھ لئے اب ایک بار زبانی پڑھ لئے اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنے کے بعد ایک بار زبانی پڑھنا ہے اب ایک بار زبانی پڑھ لئے ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ پوری ایت تین بار دیکھ کر پڑھنے ہیں اور ایک بار زبانی اب زبانی پڑھ لئے اب یہاں تک آج کا سبق تین بار دیکھ کر پڑھیں گے ووجوہ یومئذ مسفرہ ضاعکت مستبشرہ ووجوہ یومئذ عليها غبرہ ووجوہ یومئذ مسفرہ ضاعکت مستبشرہ ووجوہ یومئذ عليها غبرہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاعکت مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنے کے بعد ایک بار زبانی پڑھنا ہے ترہق ہا قترہ 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 پوری عید سات بار دیکھ کر پڑھنے کے بعد تین بار زبانی پڑھیں گے اب زبانی پڑھ لیں اب یہاں تک آج کا سبق تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے وجوه یومئذ مسفره ضاعکت مستبشره ووجوه یومئذ عليها غبره ترهقها قتره وجوه یومئذ مسفره ضاعکت مستبشره تین بار دیکھ کر پڑھ لیں اب ایک بار زبانی پڑھ لیں اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور ایک بار زبانی تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور ایک بار زبانی اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور ایک بار زبانی اب زبانی پڑھ لیں تین بار دیکھ کر پڑھنے کے بعد ایک بار زبانی پڑھیں گے اب اس پوری آیت کو تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے اولائکہم الكفرت الفجره اولائکہم الكفرت الفجره اولائکہم الكفرت الفجره پوری آیت تین بار دیکھ کر پڑھ لیں اب ایک بار زبانی پڑھ لیں آخر میں آج کا سبق پانچ بار دیکھ کر پڑھنا ہے وجوہ یومئذ مصفرہ ضاحکت مستبشرہ ووجوہ یومئذ عليها غبرہ ترہکها قترہ اولائکہم الكفرت الفجره وجوہ یومئذ مصفرہ ضاحکت مستبشرہ ووجوہ یومئذ عليها غبرہ ترہکها قترہ اولائکہم الكفرت الفجرہ وجوہ یومئذ مصفرہ ضاحکت مستبشرہ ووجوہ یومئذ عليها غبرہ ترہکها قترہ اولائکہم الكفرت الفجرہ وجوہ یومئذ مصفرہ ضاحکت مستبشرہ ووجوہ یومئذ عليها غبرہ ترہکها قترہ اولائکہم الكفرت الفجرہ وجوہ یومئذ مصفرہ ضاحکت مستبشرہ ووجوہ یومئذ عليها غبرہ ترہکها قترہ اولائکہم الكفرت الفجرہ ووجوہ یومئذ مصفرہ ضاحکت مستبشرہ ووجوہ یومئذ عليها غبرہ ترہکها قترہ اولائکہم الكفرت الفجرہ ووجوہ یومئذ مصفرہ ضاحکت مستبشرہ ووجوہ یومئذ عليها غبرہ ترہکها قترہ اولائکہم الكفرت الفجرہ ووجوہ یومئذ مصفرہ ووجوہ یومئذ مصفرہ ضاحکت مستبشرہ ووجوہ یومئذ عليها غبرہ ترہکها قترہ اولائکہم الكفرت الفجرہ ووجوہ یومئذ مصفرہ ضاحکت مستبشرہ ووجوہ یومئذ عليها غبرہ ترہکها قترہ اولائکہم الكفرت الفجرہ ووجوہ یومئذ مصفرہ ضاحکت مستبشرہ ووجوہ یومئذ عليها غبرہ ترہکها قترہ اولائکہم الكفرت الفجرہ پانچ بار دیکھ کر پڑھنے کے بعد ایک بار زبانی پڑھنے صدق اللہ العظیم یہیں تک امارا آج کا سبق ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی